اسلام علیکم سٹوڈینٹس قدو زبان کی قدار مختلف نظریہ اور نتیجہ کی یہ چوتھی گلاس ہے جس میں ہم آپ کو پانچوہ اور چھتے نظریہ کے بارے میں بتائیں گے اب تک جو چار نظریہ پیش کیے گئے وہ سبھی پر سبھی بلک ٹھہرائے گئے ایک طویل مطالعہ ہے اسے جاننا اور سمجھنا ہر اردودہ کی بلکل ضروری ہے اور آپ جب اگر اردودہ زبان کی قدار کے بارے میں نہیں جانتے تو اردودہ کی تاریخ کیسے جانے گی تو اردودہ زبان کی قدار پر پانچوہ نظریہ مرادہ محمود شیرانی اور گراہم بیل پنجاب میں اردودہ کی جائے پیدائش تلاش کرتے ہیں اور پنجابی زبان کو اردودہ کا ماخص بتاتے ہیں حافظ محمود خان شیرانی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اردودہ اصلاً پنجابی ہے اور اس کا بڑا سرمایہ پنجابی سے بیا گیا ہے انہوں نے سب سے پہلے پنجابی اور اردودہ کی لسانیاتی مشابہتیں اردودہ نے دکھا کر اپنی کتاب پنجاب میں اردودہ اس میں بہت تفصیل اور بہت سرکاریلوں کو پیش کر یہ صادق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردودہ پنجابی سے پیدا ہوئی تو انہوں نے پنجابی اور اردودہ کی لسانیاں تھی مشابہتیں دکھا کر یہ نتیجہ دیکھا کہ اردودہ پنجابی سے ترقی پا کر وجود میں آئی جبکہ اس سے پچھلے تردیدوں میں یہ بار صاف ثابت کر دی گئی کہ کسی زبان سے کوئی زبان ترقی پا کر نہیں بندی یا دو تین زبانیں بھی کر کسی ایک نئی زبان کوئی ایک نئی زبان وجود میں نہیں آئی ڈاکٹر گرہم میل بھی محمود خاشیرانی سے متفق نظر آتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اردود ایک ہزار ستائیس اسوی کے لگبک لاہور میں پیدا ہوئی تدیم پنجابی اس کی ماں ہے اور تدیم کھڑی بولی ماں ادھر مطلب سوتیلی ماں ہے بریج سے براہ راست اس کا کوئی راست رشتہ نہیں مسلمان زبانیوں نے پنجابی کے اس روح کو جو ان دنوں دہلی کی قدیم کھڑی بولی سے زیادہ مختلف نہ تھا اختیار کیا اور اس میں فارسی الفاظ اور فقر شامل کر دیئے گئے ڈاکٹر گرہاملی نے اس کتاب کو جنرل رویل ایشیاتی سوسائیٹی نامی کتاب میں صفحہ نمبر تین سو اکتالیس میں لکھا ہے یہ نظریہ دو لوگ پیش کرتے ہیں کہ پنجاب ہی اردو کا ماخصہ ہے پنجابی اردو سے ترقی پا کر بنی ہے اس کی تردیل میں شوقت سبزواری اپنی کتاب داستان زبان اردو کے صفحہ نمبر پچاس میں لکھتے ہیں کہ پنجابی اور اردو کے مختلف فیح سرمایہ میں سے اردو کی قدامت اردو کو پنجابی سے مختلف زبان ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اس پر مشترک سرمایہ کی ایک ایفت ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ اردو سے پنجابی میں منتقل ہوا اس کے بعد پنجابی کو اردو کی اصل قرار دینا کہاں تک صحیح ہے شوقت سبزواری نے پنجابی کا اردو کے ماخصہ ہونے کی تردیل میں باقاعدہ ایک باق باز کر اپنی کتاب داستان زبان اردو میں تفصیلی اور مدلل بحث کی ہے شوقت سبزواری جو کہ صحیح نظریے کے قلب جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب داستان زبان اردو میں اس نظرے کی تردیل کرتے ہوئے ایک مکمل باق باندھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اردو کا ماخصہ پنجاب نہیں ہے اردو پنجابی سے ترقی پا کر بنی ہوئی زبان نہیں ہے اس کے علاوہ پنجابی اور اردو کے سرفی اور نہری اختلافات دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اردو زبان پنجابی سے نہیں نکلی مولانا محمود خان شیرانی نے مختلف عدیموں کے قول کو سامنے رکھ کر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مسلمانوں کی پنجاب میں آمد اور دیڑھ سو برس سے زیادہ پنجاب میں قیام سے اردو وجود میں آئی پھر یہ زبان مسلمانوں کے ساتھ دہلی چلی آئی محمود خان شیرانی کے نظریہ کی انگی تردیل شوقت سبزواری کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکمل باپ بانکر محمود خان شیرانی کے نظریہ کی تردیل شوقت سبزواری نے کی ہے اپنی کتاب داستان زبان اردو کے صفحہ نمبر چون چھالیس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے کہ اردو کی داغبیر اس دن سے پڑھنی شروع ہوئی جس دن سے مسلمانوں نے ہیدوستان میں تبتل اختیار کیا تو اردو کا مولد وادی سندھ کو ہونا چاہیے پنجاب سے کئی سو سال پہلے مسلمانوں نے سندھ فتح کیا دریائے سندھ کی وادی میں مدتوں خیمہ سن رہے اور اس کی تاریخ شہدت موجود ہے کہ انہوں نے سندھی زبان بھی سیکھی تو ہم پانچوے نظریہ پر بحث کر رہے تھے اور پانچوے نظریہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماہرین نے اور تاریخ دانوں نے اس اردو زبان کو پنجاب سے ترقید پائے بھی ایک زبان پنجابی سے ترقید پائے بھی زبان قرار دیا اور پنجاب کو خردو کا ماخذ اور مولد قرار دیا کی کوشش کی ہے اور اس کے لئے کچھ دلیلیں کچھ مشابہتیں پیش کی لیکن اس کی تردید میں بھی محبت اور ماہرین جسانیات نے مدلک اور تھوست درائے پیش کر کے اس نظریہ کو بھی غلط کھارایا ہے اس کے بعد اس کے اگلی کلاج میں ہم چھٹا اور آخری نظریہ کو پیش کریں گے جو کہ صحیح نظریہ ہے جو کہ اردو کی اتداء کہاں سے نہیں کون اس کا ماخذ ہے یہ بتایا جائے گا اور اردو کی زبان کی اتداء کیسے پیش کریں گیے پ بنا کچھ جائیں گے